موسیقی موسیقی سرکاری خزانے کو بٹا لگانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی بھی دیکھنے کو ملے گی گونڈا سے بھی ایک ایسے ہی خبر سامنے آ رہی ہے یہاں سے بھی سڑک نرمان میں گڑ بڑ جھوالا سامنے آیا ہے معاملہ وزیرگنج بلوگ کا ہے دراصل ڈمریادوی ہے موتی گنج میں قریب دو مہنے پہلے سڑک بنائی گئی تھی جو اب جگہ جگہ سے اکھڑ رہی ہے سڑک نرمان کو لے کر اب سوال کھڑے ہونے لگی ہے ان تصویروں کو آپ دیکھئے ان تصویروں سے بلکل بھی یہ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ سڑک نئی بنائی گئی ہے کیونکہ جس طرح سے سڑک کی حالت دیکھ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں تمام داؤں کو تمام وعدوں کو لے کر کے سوال کھڑے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جس طرح سے سڑک میں ابھی اس طرح کی حالات دیکھنے کو مل رہی ہیں ایسے میں کہیں نہ کہیں سڑک درگٹناوں کی آشنگ کا بھی لگاتار بڑھ جاتی ہے انڈیا نیپال بورڈر پر بھارتیا شویتر میں ہائیوے کا نرمان کیا جا رہا ہے لیکن اس بیچ بھومی ادھگرہن کی پرکریہ سے لوگوں میں ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے دراصل ہائیوے بنانے کے لیے ٹارٹرگنج گام کے دو سو تیرہ کسانوں کی زمین ادھگرہت کی جا رہی ہے راجستو لیکپال بھومی ادھگرہن کے لیے کسانوں سے سہمتی پتر بھروا رہے ہیں لیکن کسانوں نے سہمتی پتر بھرنے سے ہی انکار کر دیا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ جو معافظہ دیا جا رہا ہے اس کی دھن راشی بہت کم ہے کسانوں نے معافظے کی راش بڑھانے کی مانگ کی ہے یہ جو انڈو نپال بارڈر کا یہ جو روڑ بن رہا ہے اس میں جو کسانوں کے زمین ادھگرہن کیا جا رہا ہے اس میں سرینی ایک میں اتنی زمین کر رہے ہیں جو روڑ میں جا رہی ہے بلکہ جو پہلے بجار گھاٹ میں ہوا ہے وہاں راستہ بنا ہے اس میں جتنے پتے دار ہیں جن کی زمینیں گئی ہیں پوری سرینی ایک میں کی گئی ہیں اور وہاں معافظہ بھی زیادہ ملا ہے اور یہاں معافظہ بھی کم دے رہے ہیں 2017-2018 میں 18 لاکھ روپے ہکٹیئر کے ساتھ سے یہاں کی ویلیو تھی اب یہ 13 لاکھ روپے ہکٹیئر کے ساتھ سے دے رہے ہیں بہت کم ہے یہاں کی تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں جمینیں ہماری جا رہی ہیں معافظہ صحیح ملے اور ہماری جمین سرینی ایک میں ہونے چاہیے پورا پٹا سرینی ایک میں ہونے چاہیے یہ کرنا ہے جی پکی جمین ہماری ہے پٹے والی تو اس میں جو وہے جو نکل رہے ہیں چھڑک تو اس میں کوئی پیسہ کم دے رہے ہیں بہت کم جو گریب ویچارے ہیں وہ کیا کریں گے پورا پیسہ ملنا چاہیے اور جو ہے ہمارا پٹے والی سبھی ویچارے جو ایسے دیکھ رہے ہیں دوسرے جن کی نہیں ہے کوئی دے کے تھوڑا بہت تو نام لکھا رہے ہیں ایک سرینی میں ہونے چاہیے جمین ہماری تو گریب کیا کریں گے ٹھیک سنبھل میں بلڈ بینک کا ادھگھاٹن کر دیا گیا ہے بلڈ بینک کا ادھگھاٹن منتری گلاب او دیوی نے کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ پچھلے سال سرکار نے 87 بلڈ بینک کھولنے کے بعد گئی تھی اسی کے تحت سنبھل میں بلڈ بینک کھولا گیا ہے اس موقع پر ڈی ایم منیش بنسل بھی موجود رہے انہوں نے کہا کہ پہلے سنبھل جلے میں بلڈ بینک نہ ہونے کے وجہ سے جنتہ کو کافی عصوی دھاؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب زلے کا اپنا بلڈ بینک کھول جانے کے بعد لوگوں کو کافی فائدہ ملے گا بلڈ بینک کی لیے ہم لوگ بہت دنوں سے پریاس رکھتے ہمارے جلادیکاری مہود ہیں ہمارے پاگی کے پدادیکاری ہمارے جلاد ہیں ہمارے سنگل صاحب اور ڈاکٹر اروند جی جبکہ وہ سیمے ڈاکٹر ہیں وہ بھی چاہتی تھے بلڈ بینک کیاں پر ہو اور سب کے پریاس سے یہ بلڈ بینک آج جس کا پرارم ہو گیا ہے میڈم ستاسی بلڈ بینک پاس کیے تھے بھارت سرکار نے اپنے پسیلے کارے کارے کار میں آخری بلڈ بینک سنبھل رہ گیا تھا تو یہ کتنی بڑی اپلپدی ہے سنبھل کی جلتا کے لیے لاکھوں کی آبادی والا شہر ہے دیکھو سنبھل کے لیے یہی اپلپدی نہیں ہے سنبھل کے لیے بہت ساری اپلپدیاں ہیں سب سے بڑا اپلپدی یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے موکھے کاریالے موکھے کارے بننا ہے سنبھل میں اب تک سنبھل میں بلڈ بینک نہیں تھا اور مراد آباد بلڈ بینک کے تھروں یہاں کا جو سنبھل کا بلڈ سورج جنٹ تھا وہ سنچالت ہو رہا تھا اس کے قارن جو آغشک جو لوگوں کو ضرورت مند لوگوں کو بلڈ کی آشکتہ پڑتی تھی کسی ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی مریض غیل ہو جاتا تھا یا پھر کئی ایسی بیماریاں پرشلے سال ہم نے دنگی کے سامنے بھی دیکھا کہ لوگوں کو کافی ادھیک لیٹ کی ضرورت پڑی تو اس میں یا تو ان کو مراد آباد اتیادی سے بلڈ ہمیں بیوستت کرنا پڑتا تھا نہیں تو کئی مجی ایسے سینٹرز تھے جہاں پر شکایتیں بھی رہتی تھیں کہ لوگوں کو اچت ملے میں بلڈ نہیں مل رہا ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ مارے جنپد کا اپنا یہ بلڈ بینک ہو گیا ہے اور جو یہاں کا سٹورج یونٹ ہے اسے ہم چندوسی یا بہجوئی کسی اور جگہ شفٹ کر پائیں گے تو پورے جنپد میں جو رکھ کی اپلدتا ہے وہ بھی ہو پائے گی اور ساتھی ساتھ جو ہمارے ڈونیشن کیمپس لگتے ہیں ان میں بھی ابھی تک ہم لوگ ڈونیشن کیمپس میں جو بلڈ کٹھا ہوتا تھا جو انٹس کٹھے ہوتے تھے ان کو ہمیں مراد آباد بھیجنا پڑتا تھا ان کی جانچ اتیادی کے لیے شاہ جہاں پور میں خادیا اور آسدھی ویبھاگ نے جاگرکتا ریلی نکالی ڈی ایم امیش پرتاب سنگھ نے جاگرکتا ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ریلی میں سکاؤٹ گائیڈ سمیت سکول کے بچوں نے حصہ لیا اور لوگوں کو خادیا اور آسدھی کو لے کر جاگرک کیا ڈی ایم نے کہا کہ لوگوں کو خادیا سرکشہ کو لے کر جاگرک کرنے کے لیے ریلی کا آیوجن کیا گیا ہے جس میں لوگوں کو ملاوٹی چیزوں کو لے کر جاگرک کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والے تیوہاروں کے دوران لوگ ملاوٹی اکھاد پدھارتوں سے بچ سکیں اکھاد یا محصدی پرساسن کی طرف سے اس کا گھتیا جا رہا ہے سرکار سے نکھ دیس تھے اس میں بچوں کو ہائیجین کے بارے میں اور آسٹرک احال لیں جس سے کہ ان کا سواست اچھا رہا ہے جو ملاوٹی اکھاد پدھارت ہیں اس کا باعث کار کر رہے ہیں اس کی سمیں سے سوچنا دیں اس سے کہ کاروائی کی جا سکے اور سوست اور ہیلی پھوڈ اگر بچے کھائیں گے تو سوست رہیں گے یہ اس کا سندیس ہے اسی کی لئے جائے بولیٹن میں بات سنبھل کے اسمولی کی جہاں پروڈیکٹ رشمی کے تحت سمارٹ کلاسز کا ادھگھاتن کیا گیا ہے اس دوران یو پی کی راجپال کی بیٹھی اور ڈی اے موجود رہے بتا دے کے مشہور ساماجی کارکر تھا انار بین پٹیل پروڈیکٹ رشمی کے تحت سمارٹ کلاسز کا ادھگھاتن کرنے پہنچی تھی اس موقع پر انار بین پٹیل نے آنگنباری کے تحت کام کرنے والی محلاؤں کی تاریخ کی انہوں نے کہا کہ محلائیں دماغ سے زیادہ دلت کا استعمال کرتی ہیں ان میں بہت کرونا ہوتی ہے ڈی اےم نے کہا کہ سمارٹ کلاسز میں بچوں کو ٹیکنالوجی کی مدد سے انت سکشہ ملے گی اور بچے آنے والے وقت میں اپنا اور دیش کا نام روشن کر سکیں گے جھانسی میں عوید ہکہ باروں پر پرشوہ سن کا ایکشن دیکھنے کو ملا ہے پولیس نے چھاپے ماری کی ہے نواباد دھانا پولیس نے ریسٹراؤں میں چل رہے عوید ہکہ باروں پر چھاپا مارا ہے اس دوران ساتھ ہکہ باروں پر دبش دوئی گئی پولیس نے موقع سے ستائیس ہکے برامت کیے ہیں کل گیارہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس دوران کئی یووک اور یووٹی ہکہ پیتے ہوئے ملے جنہیں سمجھا بجھا کر ان کے گھر بھیج دیا گیا اور ہکہ بار سنچالکوں کو حراست میں لے کر ان سے پوستاج کی گئی پولیس کے سکاروائی سے جہانسی کے سب ہی عوید ہکہ بار سنچالکوں میں ہڑکم پھ مچا رہا پیلی بھیت میں ایک مہلا روتے بلکھتے نیائی کی گوہار لگاتے لگاتے بے ہوش ہو گئی مہلا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ماملہ پورنپور تحصیل پریسر کا ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس دوران مہلا کے سدلے نے کوئی عدکاری یا کرمچاری نہیں آیا دراصل مہلا کا روپ ہے کہ کوتوالی علاقے کے ایک ہوتل مالک نے اس کے اور اس کے بیٹے کے ساتھ مارپیٹ کی اور انہیں گھر سے باہر نکال دیا مہلا نے ماملے کی شکایت پورنپور کوتوالی میں کی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی جس کے بعد مہلا اپ جلادکاری کے پاس نیائی کی گوہار لگانے پہنچی ہے خبر فیروز آباد سے ہے جہاں شادی سماروں میں سجاوٹ کا کام کرنے گئے ایک یوک کی کرنٹ کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی ہے مرد تک انکش گلی رہن کا رہنے والا تھا جو شادی سماروں میں سجاوٹ کرنے دودھری کھیڑا گیا ہوا تھا یوک کو علاج کو لیے سرکاری ٹراما سنٹر بھی لے جائے گیا لیکن اس کی جان نہیں بچ سکی یہ بنت آ رہے ہیں کہ بجلی سے بھولٹ ہونے سے اس کی برت ہوئی ہے کہاں رہے تھے کیا کرتا وہ جیمالہ میں اسٹیج بغیرہ کا کام کرتا تھا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی بتا رہے ہیں تم کو کیا سکر لگ رہا ہے کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ہم کو یہ سکر لگ رہا ہے کہ اس کی ڈیتھ کروائی گئی ہے فیروز آباد میں ایک ویکتی کا شاو ملنے سے ہڑکمپ مچ گیا آپ کو بتانے کی معاملے کی جانکاریں ملنے پر پہنچے پولیس نے شاو کو قبضے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لئے بھیز کیا ہے تو ایک ویکتی کا شاو ملنے سے ہڑکمپ مچ گیا ہے ویکتی کا شاو وہ تر تھانہ علاقے میں رہنا کی بولیا کے پاس بنے نالے میں پڑا ہوا ملا معاملے کی جانکاریں ملنے پر پہنچے پولیس نے جے سی بی کی مدد سے شاو کو باہر نکل بایا فلحال شاو کے شناکت نہیں ہو سکی ہے شاو قریب دو دن پرانا ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اپنا یو پی میں فلحال کے لئے اتنا ہی اپنا بہت بہت خیال رکھئے دیش و دنیا کی تمام اہم خبروں کے لئے دیکھتے رہیے اے بی سٹار نیوز